کوئی دیش کتنا پاورفل ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ یہ پتا کر لیجئے کہ اس دیش کی پریزیڈنٹ یا وہاں کا پردھان منتری کتنا زیادہ پاورفل ہے اگر کسی دیش کا پریزیڈنٹ یا پردھان منتری پاورفل ہے تو وہ دیش بھی تھوڑے ہی سمیں میں پاورفل بن جاتا ہے ابھی کچھ سمیں پہلے فاربز میکزین نے کچھ ایسے طاقتور لیڈر کے نام جاری کیے ہیں جنہیں دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل لیڈر کہا جا سکتا ہے اور کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لسٹ میں ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا بھی نام شامل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اور نریندر موڈی کے علاوہ ایسے باقی لیڈر کے نام جانتے ہیں جو دنیا کے سب سے پاورفل لیڈر میں گینے جاتے ہیں بس آپ سے ریکویسٹ کی ویڈیو کے ساتھ انڈ تک بنے رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے نمبر ایک پاپ فرانسز دنیا کے سب سے چھوٹے شہر ویٹگن سٹی کے ہیڈ پاپ فرانسز دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں گینے جاتے ہیں کیونکہ پاپ فرانسز کے چاہنے والے پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آشروات دے دیتے ہیں ان کے زندگی سبھل ہو جاتی ہے اس لیے بہت دور دور سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں تاکہ ان کی بلیسنگ لے سکیں آپ کو بتا دے کہ پاپ کیتھولک چرچ کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کے چاہنے والوں کی سنکھیا اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور انہیں دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں کی لسٹ میں رکھا گیا ہے نمبر دو نریندر موڈی فاربز میکزین میں نریندر موڈی کے بارے میں لکھا ہے کہ بھارت کے پردان منتری قریب سواسو کروڑ کی آبادی والے دیش کے پردان منتری ہیں جن کی پاپیلیریٹی دنیا بھر میں ہے اور گلوبل لیڈر کے طور پر نریندر موڈی کا نام بھی گنا جاتا ہے اس کے علاوہ فاربز میکزین نے اپنے پیچ پر نوٹ بندی کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ہمارے دیش میں نوٹ بندی کے فیصلے کو بہت سے لوگ غلط مان رہے تھے لیکن فاربز میکزین نے اس بارے میں کہا ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے بھرشٹا چار اور منی لانڈرنگ جیسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نوٹ بندی کا استعمال کیا تھا اور اس کام میں نریندر موڈی سبھل بھی رہے اور اس لیے نریندر موڈی کو فاربز میکزین سب سے طاقتور نتاؤں کی لسٹ میں رکھتی ہے نمبر تین فاربز میکزین کی سب سے پاورفل نتاؤں کی لسٹ میں اگلے نام ہے روس کے راشتپتی ولادیمیر پوتین کا جو اپنے دیش کی آرثک ویوستہ کو بہتر کرنے کے لیے ترہ ترہ کے کام کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دیش کی سرکشہ بڑھانے کے لیے بھی کئی ضروری قدم اٹھائیں ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں ولادیمیر پوتین اس لیے بھی طاقتور ہیں کیونکہ ان کے پاس ویشوک اس طر پر سب سے بڑی سینہ ہے جو ان کی طاقت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے دیش روس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی سینک شکتی کا استعمال کر سکے آپ کو بتا دے کہ بھارت کا سب سے اچھا دوست آج کے سمعے میں روس ہی ہے اور اس سے ہمیں بھوششے میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے چائنا کے بارے میں بھلے ہی ہر وقت کانٹروورسی چلتی رہتی ہو لیکن ہمیں یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ چائنا ایک ایسا دیش ہے جو کی بہت تیجی سے ترقی کرتا جا رہا ہے اور اسے دنیا کا دوسرا سب سے پاورفل دیش کہنا گلت نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کے بعد چائنا ہی وہ دیش ہے جو دنیا میں سب سے شکتیشالی دیش بن سکتا ہے اور اس کے پیچھے کی بڑی وجہ وہاں کی پاورفل پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے جنہوں نے اپنے دیش کی سرکشہ ویوستہ میں کافی صدھار کیا ہے اس کے علاوہ شی جن پنگ نے آرثک طور پر چائنا میں کافی صدھار کیے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور بہت سے بڑے بڑے دیش چائنا کے ساتھ آج بزنس بھی کر رہے ہیں جن میں بھارت کا بھی نام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے پاورفل نتاؤں کی لسٹ میں چائنا کے راشت پتی شی جن پنگ کا نام شامل ہے نمبر پانچ جو بیڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بیڈن کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کی طاقت کے بارے میں سنتے ہی ہوں گے کیونکہ امریکہ ایک ایسا دیش ہے جو کسی بھی دیش پر حملہ کرنے سے پہلے دو بار نہیں سوچتا اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس سے اس کی چھوی پر کیا فرق پڑے گا کیونکہ امریکہ اتنا پاورفل دیش ہے کہ اس کے خلاف کوئی جانے کی سوچتا بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پاورفل نتاؤں کی لسٹ میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا نام بھی آتا ہے جنہیں پوری دنیا میں کافی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور بڑے بڑے دیش ان کے ساتھ آز بزنس کر رہے ہیں نمبر چھے ایمینویل میکرون آپ یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ فرانس کو دنیا کے سب سے شکتیشالی دیشوں میں گنا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ وہاں کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون ہے جنہوں نے اپنے راجنیتک فیصلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایمینویل ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے فرانس کے اندر تقریباً دو دشق بعد دو بار لگاتار پریزیڈنٹ بنے اور جب یہ پہلی بار راشتے پتی بنے تھے تو اس وقت ان کی عمر پچھلے سب ہی پریزیڈنٹ سے کم تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمینویل میکرون کے چاہنے والے کتنے زیادہ ہیں اور یہ کتنے پاورفل ہیں نمبر ساتھ اینگیلا مارکل جرمنی کی پردھان منتری اینگیلا مارکل اس کے بارے میں لیکن ہم کسی دوسری ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اتنا بتا دے کہ آج یہ دنیا کے سب سے پاورفل نتاؤں کے لسٹ میں انہیں گنا جاتا ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ در کتوں سے لگتا ہے لیکن ان کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی نمبر آٹھ یوشی ہائیڈ سوگا پہلے جاپان کے پردھان منتری شنزو آبے ہوا کرتے تھے لیکن بیماری کے چلتے انہوں نے اپنے پت سے استفاہ دے دیا اور اس کے بعد یوشی ہائیڈ سوگا جاپان کی پردھان منتری بنے اور اب تک جاپان کے 135 سال کے اتحاس میں یوشی ہائیڈ کو ملا کر اب تک 99 پردھان منتری بن چکے آپ کو بتا دے کہ یوشی ہائیڈ سوگا ایک کسان پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور جب شنزو آبے کی سرگار تھی تو اس دوران یہ ان کے بہت خاص ہوا کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کے ساری طاقت ان کے پاس آگئی ہے اس لیے انہیں دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں گنا جا رہا ہے نمبر نو بینجمن نیتیا نیاہو اسرائیل کے پردھان منتری بنجمن نیتیا نیاہو ایک ایسے پردھان منتری ہیں جو اس بات کو بخو بھی جانتے ہیں کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو انہیں طاقتور بننا ہی ہوگا اور انہوں نے اس بات کا ذکر پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ باتشیت کے دوران بھی کیا تھا ان کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں لوگ اسی سے دوستی کرتے ہیں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں یعنی اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ بینجمن آج کے وقت میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی طاقت بڑھ سکے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پاورفل نیتاؤں کے لسٹ میں بینجمن کبھی نام آتا ہے کیونکہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ اور بھی طاقتور ہو سکتے ہیں نمبر دس راجہ سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس یعنی وہاں کے راجہ محمد بن سلمان دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں گنے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا پیزہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور آپ ان کے مہنگے شوق اور بہتدین لائف سٹائل کے بارے میں تو آئے دن خبروں میں سنتے ہی ہوں گے آپ کو بتا دیں محمد بن سلمان اپنے دیش کے رکشہ منتری بھی ہیں یعنی دیش کی سیکیورٹی کا پورا ذمہ بھی انہی کے کندھوں پر ہے اور یہ سعودیہ کے ایسے رکشہ منتری ہیں جن کی عمر اب تک رہ چکے سبھی رکشہ منتری سے کم ہیں اور آنے والے سمیں میں محمد بن سلمان اور بھی پاورفل بن سکتے ہیں کیونکہ اس دیش کے قانون بہت زیادہ سخت ہیں اور یہاں کوئی چوری کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ چوری کرنے پر اسے یہاں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے دس ایسے پاورفل لیڈر جنہوں نے اپنی طاقت کے دم پر پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے اور اپنے دیش کو بھی پہچان دلائی ہے اور اس لسٹ میں ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی بھی شامل ہیں اور یہ ہم سبھی بھارتیوں کے لیے ایک کافی گروھ کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری کا نام دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو باقی کے پاورفل لیڈر کے نام بھی بتائیں اور ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع بھی ملا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور نیتا کون ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایسی